ہیلو اسلام علیکم ویورٹ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں نیدہ پر ویزوں میں بھی مزہ میں ہوں خیریت سے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اب آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے آلو پالک پالک میں نے آدھا کلو لیا ہے اس کو میں نے بارک کٹ لیا ہے آلو میں نے ایک پاو لیا ہے اس کو بھی میں نے چوب کر لیا ہے دیکھیں بلکل بارک بارک کٹ لیا ہے ایک پیاز لیا ہے اس کو بارک کٹ لیا ہے آٹھ سے دس میں نے لسن کے جوے لیے اس کو چوب کر لیا ہے ٹھیک ہے جی تمہاٹر میں نے دو لیا ہے اس کو بھی کٹ لیا ہے چار ہری مرچے میں نے کٹ لیا ہے اور چھے ہری مرچے میں نے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ سابو ٹالیں گے ایک چمچ کٹیوی مرچی کا ہے آدھا چمچ ہلتی کا ہے اور آدھا چمچ نمک کا ہے نمک اس لیے کم ہے کیونکہ پالک میں نمکیات ہوتی ہے ٹھیک ہے ویسے آپ اپنے ساب سے نمک ڈال دیجئے ٹھیک ہے جی جلے جی چلتے ہیں اپنی ریسپی بنانے کی پین میں نے رکھ دیا تھا اب میں اس میں تیل ڈال دوں گی آدھا کپ میں نے اس میں تیل ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جس میں میں پیاز ڈال دوں گی پہلے لسن ڈال دے گے الکی سے لسن لال ہوں گے تو اپنے پیاز ڈال دوں گے ٹھیک ہے پین جو ہے وہ پھول رکھیں گے تکے تھوڑے لچنا ہمارا لال ہے لے میں نے ہائی لکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ہلکا سا اس کو پھول درنے لگی تو ہم چیاز ڈال دیں گے ہلکے سے یہ براون ہو رہے ہیں اب پیاز ڈال کریں ہمیں پیاز ڈال کریں ہم ہلکا تلال کریں پیاز ڈال کریں ہمیں پیاز ڈال کریں ہمیں پیاز ڈال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے پالک ڈال دیا ہے ہم نے پالک ڈال دیا ہے ہم نے پالک ڈال دیا ہے اس کے بعد ہمارے آلو میں ڈال دیں گے سارے مرچے ہیں یہ ڈال دیں گے سب کچھ بھی مرچی نمک اور ہلکی اس کو سیف ایک دو دف اچھے گھما کے پھر ہم اس کو ڈھک دیں گے کیونکہ پالک اپنا پانی چھوڑتا ہے اپنا پانی چھوڑے گا اس میں پانی بلکل نہیں ڈالے گا اس میں ہی آلو ہمارے گل جائے گے اور اچھے سے اس کی بنائے کریں گے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے بھی بہت کم وقت میں بہت زبردست اور پیسٹی بھجیاں بنتی ہے آلو پالک کی ضرور ٹرائی کریے گا میرے کو کمنٹس میں بھی ضرور بتائیے گا بہت کم وقت میں بہت زبردستی پیسٹی بھی یہ بن جاتی ہے آلو پالک کی بھجیاں اب ہم اس کو کم سے کم 10 منٹ تک سوڑ دیں گے ہلکی فرائم پر اب ہم اس کو ٹیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں گے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کا پانی خوشبو گیا ہے ہم اس کی بنائی کریں گے زیادہ نہیں کریں گے تیل آپ اپنے ساپ سے ڈال لیجئے گا اگر آپ کو زیادہ تیل کھانا ہو تو لیکن یہ نورمل تیل ہے ٹھیک ہے جی اگر اس سے زیادہ کھانا ہو اور کم کھانا ہو تو آپ اپنے ساپ سے ڈال لیجئے گا کوئی مسلا نہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جی میں آپ کو آلو دیکھا دوں آلو دیکھیں کتنے اچھے سے جل چکے تو آپ کو دیکھ رہی ہوگا ٹوٹ گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے آلو گل گئے ٹھیک ہے جی اب اس کو پانچ منٹ رکھیں گے پانچ منٹ کے بعد میں اس کو دش آؤٹ کر لوں ان کے لئے بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے جی پانچ منٹ اس کو میں اور رکھوں گے پھر دش آؤٹ کر لیں دش میں نے آؤٹ کر لی ہے بہت زبردستہ بنا ہے میرے کو کمیٹسیں بتائیے گا شیئر کریے گا لائک کریے گا اور سبسکرائب ضرور کریے گا جو میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ مجھے ضرور سبسکرائب کریے گا کیونکہ میری آنے والی اور پچھلی جتنی ریسپی وہ آپ کو بہ آسانی مل جائیں گے ٹھیک ہے جی نیدہ پرویس کو اجازت دیجئے گا دلی دعاوں کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نئی ریسپی کے ساتھ آسان اور بلکل کم وقت میں تیار کرنے والی انشاءاللہ ملیں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ